مرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات کلاس سیکس آج ہم آپ کو جو ہم نے پچھلا لیسن کیا تھا سچ کا انام اسی میں آج ہم آپ کو سوال نمبر چار کر رہے ہیں جس میں ہیں خالی جگہ پور کرنا یہ آپ نے بک پر ہی مکمل کرنا ہے اس کو آپ بک پر ہی لکھ لیجئے گا ساتھ ساتھ میرے میں پڑھ رہی ہوں میں ایک غریب ڈیش ہوں آپ نے سبق کے مطابق کیونکہ ہم نے سبق کی بلند خانی کر لی ہے تو سبق کے مطابق ہے اپنی ان خالی جگہوں میں الفاظ کو پور کرنا ہے میں غریب سید ہوں دیکھیں یہاں لکھنا ہے سید ہوں حضرت علی کی اولاد میں سے ہوں نیا پر آئے گا حضرت علی پھر ہے یہ شخص جو ڈیش ہوا ہے یہ شخص جو پارسہ بنا ہوا ہے ڈیش کا جھوٹا اور مکار ہے اول درجے کا جھوٹا اور مکار ہے اس ڈیش سے سارے انعامات چھین لیے جائیں اس بدکار سے سارے انعامات چھین لیے جائیں اس آدمی کی بات پر دربار میں ڈیش چھا گیا سناٹا چھا گیا جھوٹ کو پسند کرنے والا سب سے بڑا جھوٹا ہے غریب تو انعام کی لالچ میں ڈیش ہوتا ہے غریب تو انعام کی لالچ میں مجبور ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں یہ خالی جگہ ہیں جو آپ نے اس سبق سے ہی لیے ہوئے ہیں اور ان کو آپ نے سبق کے مطابق پور کرنا ہے سوال نمبر پانچ آپ کے پاس ان الفاظ کی مترادف لکھیں جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں مکمل کروا دیئے تھے اسی طرح سے اب ہم نیکس پیچ پر آ جاتے ہیں صفحہ نمبر چھبیس پر آتے ہیں صفحہ نمبر چھبیس پر آپ کو مزدر کی تعریف بیان کیلئے مزدر کیا ہے ایسا کلمہ یا لفظ جس سے کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جائے لیکن اس میں زمانے کا تصور موجود نہ ہو اسے مزدر کہتے ہیں مزدر کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے جیسے رونا بھاگنا جاگنا وغیرہ یاد رہے کہ جب مزدر میں زمانے کا تصور داخل ہو جائے تو پھر یہ فیل بن جاتا ہے جیسے رونا سے روئے گاہ سے یہاں رو رہا ہے تو بچوں آپ کو سمجھ میں آیا کہ مزدر کیا ہے مزدر ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں نہ آتا ہے جیسے رونا بھاگنا جاگنا وغیرہ اب آپ کے پاس سوال نمبر چھے دیا گیا ہے درزل سے مسادر اور افعال کو الگ الگ کر کے متعلقہ کاربوں میں لکھیں یعنی کہ یہاں پہ الفاظ دیئے گئے ہیں اور مسادر کا ایک رو دی گئی ہے دوسرا افعال کی رو دی گئی ہے اب آپ نے یہاں سے لفظوں کو پڑھنا پہچاننا ہے کہ مسادر کون سے ہیں اور افعال کون سے ہیں جیسے کہ جانا جانا کیا ہے مزدر ہے تو یہاں پر جانا آ جائے گا دوڑنا بھی مزدر ہے کھانا بھی مزدر ہے بھاگے گا اب دیکھیں یہاں پہ زمانے کا عمل دخل ہو گیا تصور آ گیا ہے تو بھاگے گا کیا ہے یہ افعال آ گئی مارنا یہ بھی مزدر ہے سوار ہونا یہ بھی مزدر ہے ڈاٹ کھانا یہ بھی مزدر ہے بنانا یہ بھی مزدر ہے پھر کھاسنا یہ بھی مزدر ہے یعنی کہ یہ سب کے سب جو ہے مزدر میں شامل ہو جائیں گے اور صرف آپ کے پاس افعال میں کیا آئے گا بھاگے گا تو بچو یہ آپ کے آگے مسادر اور افعال اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے پاس حاصل مزدر حاصل مزدر یعنی مزدر سے حاصل ہونے والے نئے الفاظ آپ نے بنانا ہے جیسے یہاں پر ہے بچنا بچنا سے بچاؤ سجانا سے سجاؤ پیسنا سے پیساؤ تو بچو یہ اب آگے آپ خود کر سکتے ہیں یا آپ نے خود لکھنے یہ والی لائن میں آپ کو کمپلیٹ کروا دیتی ہوں لکھنا سے لکھاؤ اور گھبرانا سے گھبراؤ تو یہ آپ کے پاس حاصل مزدر آگے دوسری لائن میں جو حاصل مزدر ہیں وہ آپ نے خود مکمل کرنے ہیں انشاءاللہ اعزیز اس کے آگے کا کام یعنی اب جو نیکسٹ ہوگا وہ ہماری بلندخانی ہوگی وہ ہم اگلی لیکچر میں مکمل کریں گے آج تک کے لئے اتنا کافی ہے فی امانی اللہ